امنیسٹی سکیم سے جس کی آپ بات کریں ظاہر ہے آپ لوگوں کا کوئی ٹارگٹ تو ہوگا کہ جو نون ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں جن کی جائدادیں جنہوں نے ظاہر نہیں کی اسی کے لیے آپ لوگ امنیسٹی سکیم لے کر آ رہے ہیں آپ لوگ کا ٹارگٹ کیا ہے اس سے فرق کتنا پڑے گا کتنا آپ کلیکٹ کر پائیں گے کیونکہ ماضی میں آپ لوگ ایسی ہی ہے امنیسٹی سکیم پر نون لکھ پر کافی زیادہ تنقید بھی کرتے رہے ہیں جہاں کہیں پہ بھی دنیا میں بینامی قوانین کو لاغو کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور ہمارے انڈیا میں سری لنکا میں ہر جگہ ہمیں بنگلہ دیش میں اس کی بے سمال مسالیں ملتی ہیں کہ وہاں پہ ایک پھٹ ایسیٹ ڈیکلریشن سکیم لائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو ایک آسان راستہ دیا جائے آخری مرتبہ تو اس لیے کیونکہ اب یہ بینامی جو قانون ہے یہ بڑا سخت قانون ہے مطلب مکمل طور پر جائداد کی ضبط کی یا آکاؤنٹ میں جتنی رقم پڑی ہے اس کی ضبط کی سات سال قید ایک سخت قانون ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی شکایت کرے کہ حکومت نے زیادتی کی ہر آپ نے بڑا سنو اگر جی ٹیکس پیر کو حراسہ کیا جا رہا ہے یا کچھ ایسی چیزیں تو اس سے پہلے کہ کوئی ایسی شکایت آئے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسیٹ ڈیکلیریشن سکیم آنی چاہیے مارکٹ کے اندر اور لوگوں کو آسان رستہ دینا چاہیے ٹارگٹ کیا ہے اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم لے کے نہیں آئے ریونیو کے لیے اگر اس وقت آپ میرے سے پوچھیں تو جو ہمیں ایف بی آر کے اندر اور جو ہمیں ٹیکس بار کے وہ کلاسے ہم بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دفتر بڑے پڑے ہیں لوگوں سے جو اس ایمنیسٹری سکیم کو اویل کرنے کے لیے اب اید کے بعد سے وقت مانگ رہے ہیں اور بلکہ ہمیں یہ بریش مرسوہ کہاں بھی گیا کہ جی اس کا آپ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں لیکن ہم نہیں کریں گے اچھا نہیں کریں گے نہیں کریں گے ٹائم ایکسٹینڈ نہیں ہم نہیں ہم اس کی ٹائم ایکسٹینڈ نہیں کریں گے ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اس کی ریٹ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے ہم ایک ٹائٹ ٹائم لائن کی اوپر چل رہے ہیں نہیں اس کی کیا وجہ ہے اگر اتنا رش لگاو ہے لوگ آنا چاہتے ہیں دیکھیں اس کی وجہ یہ دیکھیں ہم نے یہ جو ایسے دیکلریشن سکیم ہے یہ اسی لیے اتنی آسان بنائی ہے ماضی کی سکیمز کی بنسبت کہ اس کے لیے کسی خاص وکیل کی یا اکاؤنٹنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹیکسپیئر کو اس لیے اگر آپ اس کا ایک سادہ ہم نے ایف بی آر کی ویب سیٹ پہ اردو زبان میں بھی قانون کا اور اس کے ساتھ ایکسپلینیٹری روٹس کا ڈاکیمنٹس اپلوڈ کیا ہوئے کوئی شخص بھی اسے پڑھ لے تو وہ یہ خود ہی جان جائے گا کہ اس سے آسان سکیم نہیں ہو سکتی تو یہ تیس کا ہمارے پاس ہے کیونکہ اس کے بعد ہم بڑے بیتاب ہیں کہ ہم اس وقت جو بینامی قوانین ہیں وہ ہمارے اوپر بھی ایک ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ ہم اس قانون کی اب بلا تفریق جو ہے پورے پاکستان کے اندر وہ کریں ہمارے اوپر فیٹ ایف کے بھی بندشیں ہیں ہم اس کی وجہ سے بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ جو انڈاکیمنٹس سیکٹر ہے اور انڈاکیمنٹس بینکنگ سیکٹر ہے اس کے پیچھے پوری تیزی سے جائیں اس لیے وقت ہمارے پاس بھی کام ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ کافی ٹائم ہے ویسے ڈیڑھ ماہ کا ہم نے ٹائم دیا تھا تو یہ کافی ٹائم ہے